ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین اپنے ملک کے قانون کی رول آف لاؤ کے لیے انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا عمران خان نے جیل بھرو تحریک پنجاب اور کیپی الیکشن سے مشروع کر دی کہتے ہیں الیکشن نوے روز میں نہ ہوئے تو جیل بھرو تحریک چلاؤں گا ملک کی خاطر دو سبوں میں حکومت ختم کی پچیس روز بعد الیکشن فیشن نے انتخاب کا اعلان نہیں کیا جو بھی الیکشن میں تاخیر کا ذمہ دار قرار پائے گا اس پر آرٹیکل چھے لگے گا زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوئے تو ان کو ہٹائیں ان کو کہیں کہ نہیں میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے تو میں تو انتظار میں اورانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہم تو نظریں بچھائے بیٹھے ہیں آپ جیل بھرنے آئے تو صحیح مریم نواز کا چیلنج عمراء خان کو جیل بھرو تحریک کا آغاز زمان پاک سے کرنے کا مشورہ دے دیا کہا چار سال نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنانے والوں کو بھی پتا چلے کہ جیل ہوتی کیا ہے ملکی حالات کی تمام تر ذمہ داری عمراء خان پر آئید ہوتی ہے صوبے میں حکومت رکھنے والا بری و زمہ کیسے ہو سکتا ہے مریم نواز کمال مہارس سے جھوٹ بولتی ہیں آج تک میفیرز ایون فیلز کی منیٹریل نہیں دکھا سکی رہنما پی ٹی آئین ادین قریشی کی تنکیت کہا نون لیگ کی چیف آرنائزر کی بر کے منافقت کی آنسو بھا لیں عبرتناک شکست ان کا مقتدر ہے مریم اورنزیب نے عمراء خان کو سیاسی بحروپیا قرار دے دیا کہتی ہے جیلے بھرنے کا شوک ہے تو پہلے زمانتیں منسوخ کروائیں خواتین اور کارکنان کو جھال بنا کر یہ شخص مضمون مقاسد کی تکمیل کے خواب دیکھ رہا ہے جیل بھرو تحریک کا واحد مقصد انتشار پھیلانا ہے نون لیگ پنجاب میں الیکشن پوری طاقت سے لڑے گی کامیابی ہوگی وزیر داخلہ رانسانولہ کا دعویٰ کہا جب تک نواز شکریہ حکومت رہی ملک ترقی کرتا رہا دنیا کی مخالفت مول لے کر ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا اب پاکستان کو معاشی طاقت بنائیں گے نون لیگ کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ سب اپنا کام کریں اور ملک آگے بڑھیں خوشحال پاکستان کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ملک کو اس وقت معاشی اور دہشتگردی جیسے مسائل کا سامنا ہے شباہ شریف کی قیادت میں ملک کو بہرانوں سے نکالیں گے پی ڈی ایم نے آج ماہ میں صرف چوروں کو ریلیف دیا عمر سرپراس چیمہ کی تنقید کہا عمران خان نے محنت سے عوامی فلاح کے منصوبے لگائے بتیجی چاچا کو غریبوں پر پیسہ خرچ کرنے سے روکتی پکڑی گئی آج اوکال نے یہ کی عوام دوستی کا پول کھول کر رکھ دیا قومی اسمبلی کے زمنی پنجاب اور خیبے پکتوخہ اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا پنجاب میں افاظتہ کی ترقی اور پوسٹنگ ٹرانسفرز کی اجازت مل گئی شیخ رشید کیراولپنڈی سے خالی نشست پر شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا پنجاب میں ٹک ٹو کی تقسیم کے معاملے پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پارلیمانی بوٹ کا اجلاس طلب کر لیا لاہور میں پارٹی ٹک ٹو کے لیے امیدواروں کا جائزہ لیا جائے گا توشہ خانہ ریفرنس کیس میں عمران خان پر آج پردے جرم آئیت کی جائے گی عدالت نے نو جنوری کو ٹبی بنیادوں پر عمران خان کی سستہ کی درخواست ملسوس کی تھی پولیس نے گجرات میں چوہدری پروز اللہی کی ریاحشکہ کا محاصرہ کر لیا سیڑی لگا کر ریاحشکہ میں داخلے کی کوششیں مولنس اللہی کہتے ہیں پولیس پھر بغیر وارنٹ کے کاروائی کر رہی ہے تمام حد کندے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے دباؤ کے طور پر آزمائے جا رہے ہیں سیکیٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو سندھ سے حراست میں لے لیا گیا محمد خان بھٹی حفاظتی زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا رہے تھے چوہدری پروز اللہی کہتے ہیں خدشاہ ہے محمد خان بھٹی کو لا پتہ نہ کر دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواستوں پر سمات عدالت نے کراچی اور ہب نے شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات پر کاروائی سے روخ دیا کراچی اور ہب نے شیخ رشید پر درج افعیات موطل عدالت نے بار کاؤنسلز، اٹرانی جنرل اور ایڈوٹیوٹ جنرل کو بھی نوٹسز جانی کر دیئے لاہور ہائی کورٹ نے عوامی مسلم لیقے سربراہ شیخ رشید احمد کی نگرہ وزیراعلا پنجاب کی تائیناتی کے خلاف درخواست مشروط طور پر قابل سمات قرار دے دی حکم نامے میں کہا گیا کہ سولہ فروری کو اٹرانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالتی معاملت کے لیے پیش ہو وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن بھی اپنا جواب جمع کرائے سابق صدر پرویز مشرف کی میت کراچی پہنچا دی گئی اہل خانہ بھی میت کے ہمراہ وطن پہنچے جست خاتی کراچی ائرپورٹ سے ملیر کینٹ منتقل کیا گیا نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی تجسین آرنی قبرستان میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاح ساج ہوگا داخلی سیاسی اور موشی صورتحال زیر غور آئے گی امن و عمال سے متعلق اے پی سی کے ایجنڈے اور آئی ایم ایف سے مذاکرات پر ارکان کو اتماد میں لیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل آدمی مالیات ادارہ روان سال ہی جی ایسٹی سترہ سے اٹھارہ فیصد کرنے کے مطالبے پر بازیت انٹرن ٹیکس شوٹ کے خاتمے سیلاب فنڈز اور بینگو کے منافع پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز دو طرفہ سٹاف لیبل معاہدہ نو فردری کو ہونے کا انقام ریاست سیاسی نا اہلی تباہ حال معیشیت اور دہشتگرڈی اور سلاب جیسے مسائل میں گھیری ہے پانیشل ٹائمز کا پاکستان سے متعلق ریپورٹ میں انکشاف لکھا پاکستان تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے سیاسی بوران کے باعث متوقع الیکشن بھی متنازہ ہونے کا خدشہ ہے عالمی داروں کو پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچانے کی ضرورت ہے انٹری بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی امریکی کے انسی ایک روپے اٹھائیس پیسے سستی ہو کر دو سو پچھتر روپے تیس پیسے کی ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا دو سو اتیاسی روپے کا ہو گیا لاہور ہائی کورٹ نے بیجلی بیلوں میں فیول ایجیسمنٹ چارجز کو غیر قانونی قرار دے دیا گھریلو سارفین کو پانس سو یونٹ تک سبسیڈی دینے کا حکم وفاقی حکومت کو متبادل ذرائع سے بیجلی پیدا کرنے کی بھی ہدایت پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کارونا دواساز کمپنیوں نے ایک ہفتے بعد دماؤں کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا کہا ڈالر مہنگا ہونے سے خام مال مہنگا ہو چکا موجودہ قیمت پر عدویات کی تیاری ممکن نہیں اے پی سی میں شرکت کا کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا حکومت نے بلایا تو شرکت کا سوچیں گے فواہ چودی نے واضح کر دیا اصد کیسر نے کہا اے پی سی میں شرکت کے لیے فون پر کہا گیا بلانے کا یہ انداز نامناسب ہے اے پی سی بلائی ہے تو پلین نتیجہ خیز ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جو حکومت عوام کو تحفظ نہیں کر سکتی اسے گھر چلے جانا چاہیے حکمران سیاسی مہازرائی چھوڑ کر عوامی خلافت توجہ دیں ورنہ لوگ ان کے گربانوں پر ہاتھ ڈالیں کراچی میں سرکاری آئل لائن سے تیل کی چوری کا انکشاف شرافی گوٹ کولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتہ کر دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سردی برقرار ماری گلیات اور گردنوا میں بھی موسم سرد اور خوشک رہے گا لگت بلوچستان میں مطلع جزویہ برلود اور موسم سرد رہنے کا انکار موسیقی موسیقی